بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے صدارتی نظام کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے اور ساتھ ہی ڈی آئی ایس پی آر کا جو ردعمل آئے ہے جو خبریں چل رہی ہیں آرمی چیف اور وزیراعظم ابنان خان کے درمیان اختلافات کے حوالے سے لیکن آج صبح میاں محمد نواز شریف صاحب اپنے وطن لندن کو روانہ ہو جائیں گے وہ وطن جہاں ان کا اصل دل لگتا ہے جہاں وہ مطمئن رہتے ہیں جہاں وہ اتمینان کے ساتھ رہتے ہیں وہ جگہ جہاں پہ انہوں نے اپنے بچوں کو اساسے اور جدادیں بنا کر دیں جہاں پہ اپنے بچوں کو کاروبار سیٹ کر کے دیئے جہاں پہ وہ وزیراعظم ہوتے ہوئے بھی اس کا زیادہ حصہ وہ وہاں پر گزارتے تھے پاکستان تو صرف وہ سوق آتے ہیں جب ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے لوٹ مار کرنی ہوتی ہے اگرپشن کرنی ہوتی ہے عوام کے ٹیکس کے پیسوں پہ ڈاکہ ڈالنا ہوتا ہے ورنہ میاں محمد نوازشریف صاحب کا جو دل لگتا ہے وہ لندن لگتا ہے تو اصل وطن میں سمجھتا ہوں ان کا وہی ہے تو وہ اپنے وطن آج لندن کو لوٹ جائیں گے اور دیکھنا ہے کہ اب وہ واپس کا باتیں ہیں اتنا آسان نہیں ہوگا ان کو واپس لانا بہت مشکل ہوگا ان کو واپس لانا تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں صدارتی نظام کے حوالے سے اس پہ عدیل وڑائی صاحب نے میاں شاہد صاحب کے ساتھ ایک ویڈیو کی ہے جس میں میاں شاہد صاحب نے تو یہ بتایا کہ 2014 سے ہی اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے کیا جا چکا ہے کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے تو اس کے کیا فائدے ہوں گے ہوتا ہی ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام کی بات یہ دوسری تیسری مرتبہ ہے جب پچھلے ڈیر سال میں اور ایک اور سے ایک مایوس کن فیصلہ لوگ اسے سمجھ رہے ہیں لوگ اسے بہت مایوس ہوئے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اور پہ اتحادی جس طرح امنان خان کو تنگ کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر یہاں پر صدارتی نظام ہوتا تو امنان خان ان کے بلیک میلنگ میں نہ آتے اتحادیوں کے اور امنان خان ڈٹ جاتے اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو صدارتی نظام ہوتا تو اس میں شاید عدالتیں بھی ماتحہت ہو دیں امنان خان صاحب کے عدالتوں کے ماتحہت ہونے پہ بھی وعد کرتے ہیں لیکن ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ صدارتی نظام موجودہ اسمبلی کے دوران ہی لانا اس کو ممکن نہیں ہے نہ ہی امنان خان صدارتی نظام کو لانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یہ چند یوٹیپ چینلز کی بات تو ہو سکتی ہے اور لوگوں کو اس لیے یہ بات دل کو لگتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدارتی نظام ہوگا امنان خان پابرف لوگا امنان خان بلیک ملنی ہوگا امنان خان جو کہے گا شاید وہ فوراں قانون بن جائے گا وہ آئین بن جائے گا تو یہ ساری باتیں سوچنے میں تو اچھی ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہاں ہمارا ملک ایک آئین کے تحت چل رہا ہے اور اس آئین کے اندر صدارتی نظام کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر یہاں پر صدارتی نظام لانا ہے تو اس کے لیے جب ایک الیکشن جب کور ہوگا جب الیکشن جو جماعتیں لڑنے جائیں گی ان میں سے ایک جماعت اس بیس پر الیکشن لڑے گی یہ دو یا تین جو بھی اور وہ کہے گی کہ اگر ہم جیت گئے تو ہم آئین کا بنیادی دھانچہ جو ہے وہ تبدیل کریں گے اور آئین کے بنیادی دھانچے میں جو لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ جمہوری پارلمانی سسٹم ہوگا اس کو ہم صدارتی سسٹم میں لائیں گے صدارتی نظام یہاں پر لائیں گے اور پھر ان کو اگر ووٹ ملتے ہیں تو پھر وہ اس میں آئین میں بنیادی دبدیلیاں کر سکتے ہیں تو ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھئے ایک اور بات یہ ذہن میں رکھئے کہ اگر صدارتی نظام ہو بھی تو عدالتیں انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں آپ نے دیکھا کہ ٹرامپ کے خلاف کتنے سخت فیصلے دیئے وہاں کی عدالتوں نے ٹرامپ کتنا طاقتور صدر ہے پھر آپ نے دیکھا برطانوی سبریم کورٹ نے جو بریکزٹ کے معاملے میں جو پارلیمنٹ کو موطل کرنے کا فیصلہ تھا اس کو بھی غیر قانونی قرار دیا تو عدالتیں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کام کرتی ہیں ہاں عدالتوں کے اندر جو اعتصاب کن کا سسٹم ہے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے جس کے لیے عمران خان نے آج خطاب کرتے ہوئے جسٹس گلزار احمد صاحب سے اور جسٹس آصف صدرنکوستا جو چیف جسٹس آصف اکستان ہے ان سے اپیل اور استعداد بھی کی اور قوم کی جانب سے ان سے ایک ریکویسٹ کی کہ آپ مربانی کریں اور انٹرنل جو آپ کا سسٹم ہے اس کو بہتر بنایا ہے تاکہ لوگوں کے اندر یہ مایوسی نہ پھیلے کہ یہاں پہ طاقتور کے لیے اور نظام ہیں اور کمزور کے لیے اور نظام ہیں کرپٹ اور پیسے والے اور مجرم کے لیے اور نظام ہیں غریب مسکین کے لیے اور نظام ہیں پھر استعدادت نظام کے حوالے سے جو یوٹیوب چینلز یا جو کچھ لوگ سوشل میری پر بہت ایکٹیو ہیں جب اس کے خلاف بات ہوتی ہے صدارت نظام کے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ فلاں اینکر بات کر رہا ہے فلاں اینکر بات کر رہا ہے لوگ پہلے ہی ان اینکر پر غصے میں ہیں ان کی کچھ لائنز کی وجہ سے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صدارت نظام سے یہ لوگ نہیں چاہتے کہ صدارت نظام آئے ہاں بہت سارے لوگ نہیں چاہتے صدارت نظام آئے صدارت نظام آ سکتا ہے لیکن موجودہ اور نہ ہی میں اسے برا سمجھتا ہوں میں بہت اچھا صدارت نظام کو سمجھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدارت نظام میں یہ ہوگا کہ ڈائریکٹ ہر شہر کا جو ایک ووٹر ہے وہ ڈائریکٹ ووٹ کرے گا صدر کے لیے جو بھی نامزد ہوگا اس کو اور یہ نہیں ہوگا کہ وہاں سے پھر ایم ایس بن کیاتے ہیں ایم پی ایس بن کیاتے ہیں وہ پھر آگے اپنی بارگیننگ کرتے ہیں اور سارے ڈائریکٹ ووٹ ہو صدارت نظام ہو بہت زبردست ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ موجودہ اسمبلی کے اندر یہ ممکن نہیں ہے نہ ہی ایک اور خبر کسی نے دی کہ امنان خان پیٹیشن لے کر اور سبریم کورٹ چلے جائے امنان خان پیٹیشن لے کر جا ہی نہیں سکتے صدارت نظام کے لیے سبریم کورٹ میں کوئی بھی فریق نہیں جا سکتا نہ ہی اس کیس کو سنا جا سکتا ہے تو پھر جب الیکشن ہوں گے تو الیکشن میں ایک جماعت اسی بات پہ اسی بات کا منڈیٹ لے کر آئے گی کہ ہم نے آئین میں بنیادی دھانچہ میں تبدیلیاں کرنی ہے پھر جا کر اور صدارت نظام آ سکتا ہے نہ تو امنان خان خود صدارت نظام لاغو کر سکتے ہیں نہ امنان خان سبریم کورٹ میں پیٹیشن لے کر جا سکتے ہیں نہ کوئی اور فریق پیٹیشن لے کر جا سکتا ہے آئین میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ظاہر ہے جیسے اٹھارویں ترمیم ہیں اٹھارویں ترمیم سے بہت ساری چیزوں میں تباہی لائی اٹھارویں ترمیم سوبوں کو خود مختاری دی اب پیبلز پارٹی کے پاس ہزار ہار روپے سندھ میں جاتا ہے کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا آپ کہاں خرچ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وفاق ڈیریکٹ انڈرفیٹ نہیں کر سکتا لیکن اس اٹھارویں ترمیم کو اگر بدلنا ہے تو اس کے لئے ٹو تھرڈ میجارٹی چاہیے یعنی تقریباً دو سو اور تیس چالیس ووٹ چاہیے امران خان کو اگر وہ اٹھارویں ترمیم کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو کہ ان کے پاس نہیں ہے ان کی تو حکومت کے پاس جو ووٹ ہیں وہ صادق سریعت میں وہ نو سے دس بارہ ووٹ زیادہ ہیں تو اس لئے ان کے لئے ممکن نہیں ہے اٹھارویں ترمیم کو ختم کرنا صدارتی نظام لانا تو بہت بڑی بات ہے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امران خان کو اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے اور قوم سے کہنا چاہیے کہ مجھے ٹو تھرڈ میجارٹی دو تاکہ میں پھر آؤں اور میں یہ کر دوں میں وہ کر دوں تو یہ بات بھی ذہن میں رکھئے کہ اس موقع کے اوپر امران خان ہاں ان کے مقدد حلقوں سے حالات اگر خراب ہو جائیں اور وہ یہ سمجھیں کہ اب میں نہیں چلا پا رہا تو اسمبلیاں توڑ دیں تو توڑ دیں لیکن امران خان اگر آپ یہ کہیں کہ ٹو تھرڈ میجارٹی لینے کے لیے اسمبلیاں توڑیں گے تو کبھی بھی نہیں توڑیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ امران خان نے پچھلے ایک سال میں جو مشکل فیصلے لیے معاشی طور پر کچھ اور چیزوں میں جو فیصلے لیے ان فیصلوں کی وجہ سے میڈیا نے ایک ایسا تاثر بنایا کہ پورے پاکستان میں عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اس وقت مہنگائی سے جس کو جو مہنگائی کوئی سے تنگ ہے جس کو مشکلات کا سامنا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ امران خان ڈلیور نہیں کر پا ہے امران خان ناکام ہو گئے ہیں نا تجربہ کار ہیں نکمے ہیں نا آئیل ہیں یہ ایک میڈیا کا بنائے ہوا تاثر ہے پوزیشن جماعتوں کا بنائے ہوا تاثر ہے ان حالات میں اگر امران خان اسمبلیاں توڑتے ہیں تو امران خان کے پاس اس وقت جو سیٹیں ہیں یہ بھی شاید امران خان کو نہ ملیں تو امران خان نے جو مشکل فیصلے لیے وہ اس لئے لیے کیونکہ امران خان کو بھی پتا تھا کہ پہلے سال میں مشکل فیصلے لے لیے ہیں انشاءاللہ ایک سال میں سوہ سال میں حالات بہتر ہوں گے لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا جب ریٹ چیزوں کے نیچے آئیں گے جب لوگوں کو روزگار ملنے لگ جائے گا کوئی باہر سے انمیسمنٹ آئے گی اس کو اسے روزگار کی مواقع پیدا ہوں گے جب پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی امپورٹ کام ہوئی ہیں ایکسپورٹس بڑھیں گی بیرونی سرمایہ کاری آئے گی کچھ یہاں پہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے حوالے سے حکومت مزید کام کرنے جاری ہے زراعت کے حوالے سے مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ بہت اچھے اقدامات کرنے جارے ہیں پھر یہ پچاس لاکھ گھروں والا جو پروجیکٹ ہے اس پہ جب عمل درامت شروع ہوگا یا انڈسٹریز باقی چالیس پیاس انڈسٹریز اس کی وجہ سے چلیں گی تو پھر ایک حالات ایسے جب حکومت بنائے گی کچھ چیزوں میں ریلیف دے گی تو پھر جا کر اور شاید یہ محول آئے حالات آئیں کہ امنان خان کہیں تو پھر ان کو دو تھرڈ میڈوڑ ملے ابھی تو یہ والی سیٹیں بھی نہیں ملیں گی جو ایک تاثر بنا دیا گیا ہے اور وہ تاثر کی وجہ یہی ہے کہ حکومت نے مشکل فیصل لی ہے کہیں کہیں پہ حکومت کی نائلی بھی حکومتی ٹیم کی کرکردگی بھی کوئی متاثر کو نہیں رہی اور امنان خان اکیلے لگے رہے لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ امنان خان اس موقع کے اوپر یہ غلطی کریں گے یہ باتیں جذباتی باتیں ٹھیک لگتی ہیں لیکن حقیقت کی نظر سے آپ دیکھیں گے تو ایسا نہیں ممکن نہ ہی امنان خان اسمہلی ہے اس لئے توڑیں گے کہ قوم کو کہیں کہ مجھے تو یہ ہی کہوں گا کہ یہ ممکن نہیں ہے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ایک درمیان میں بات آئی تھی پہلے ایک ریفرینڈم کرانے کے حوالے سے لیکن ریفرینڈم کے اوپر بھی پھر بیرسر سعاد رسول صاحب اور کوئی دیگر جو ہیں قانوندان ان کا یہ ہے تھا کہ ریفرینڈم کے ذریعے بھی یہ آپ اس رب نہیں جا سکتے اس کا ایک پورا پروسیجر ہے اور جب میں سپریم گورد کا فیصلہ ڈھونڈ کر اور آپ کو اس فیصلے سے مکمل آگاہ کروں گا تو میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ صدارتی نظام بہت اچھا ہے پاکستان میں بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے لیکن موجودہ اسمبلی کے اندر نہ صدارتی نظام لائے جا سکتا ہے نہ سپریم گورد لائے سکتی ہے نئے الیکشن ہوں گے پھر وہ جماعت جو منڈیٹ لے کر آئے گی آئین میں بنائدی تبدیلیوں کے وہ یہ کر سکتی ہے تو کر سکتی ہے ورنہ اس اسمبلی کے لئے ممکن نہیں ہے اس لئے یہ ایک فضول بحث ہے کہ عمران خان کو اسمبلیہ توڑ دینی چاہیے یہ کر دینا چاہیے وہ کر دینا چاہیے صدارتی نظام کے لئے سپریم پورٹ چلے جائیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ یوٹیوب ویڈیوز اور ویوز لینے کی حد تک تو ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور معاملہ دی جی ایس پی آر کا مرد عمل آئے ہے جو کہ مسلسل دو تین دن سے افائیں چل رہی تھی کہ آرمی چیف اور عمران خان کے اقدافات ہیں انہوں نے اس بات کو مسترد کی ہے تردید کی ہے کاشیب اباسی صاحب سے ان کی بات ہوئی ہے جو کاشیب اباسی صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ایک پیج پر ہیں آرمی چیف اور وزیراعظم اور ملکی مفاد کے لئے ایک پیج پر ہیں پاکستان کو آگے لے جانے کے لئے ایک پیج پر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فوج جو ہے وہ آئینی طور پر پابند ہے حکومت کی جو بھی حکم ہو آئینی جمہوری منتخب حکومت کے کمات ماننے کی پابند ہے ملاقات کے والے سے میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے چالیس دن بعد ہی ملاقات ہوئی میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ چالیس دن بعد ملاقات نہیں ہوئی اس سے پہلے بھی ملاقات ہوئی ہے لیکن وہ رپورٹ نہیں ہوئی انہوں نے بھی دی جائے ایس پی آر نے بھی یہی بتایا کہ ملاقات اس سے پہلے بھی ایک ہوئی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ملاقات جو ہے وہ پبلی کی جائے اور اس کی پریس لیز ہے ظاہر ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وزرعظم اور آرمی چیف کے آپس میں ملاقات ہوتی ہے بات ہوتی ہے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اس سے سب کو آگاہ کیا جائے تو یہ بھی ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہے کیونکہ بہت زیادہ کہا جا رہا تھا کہ اختلافات ہیں اور آرمی چیف صاحب ایکسٹینشن نہیں لے رہے اور یا امنان خان ایکسٹینشن دینا نہیں چاہ رہے حالانکہ امنان خان اگر ایکسٹینشن نہ دینا چاہ رہے ہوتے تو امنان خان نے تو وزرعظم نے سمری بھیجوائی کابینہ کے پاس وہ ایک ایک وزیر کے پاس سپیشل میسنجر کے ذریعے گئی اور سمری وہ انہوں نے دستخط کیے اور اس کے بعد صدر پاکستان جو ہیں اس حوالے سے نوٹفکیشن بھی کر چکے ہیں تو باقی آج جب نواز شریف روانہ ہوں گے تو انیس نومبر ہے انیس نومبر کی ایک اہم چیز ہے جو اسی سے جڑی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے باہر جانے کے حوالے سے وہ آج دن میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ کریم ہم سب کامی ناصر ہو اللہ حافظ